لیکن جب پتا لگا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے ہم اپنی خدمات کے بدلے میں بچے کے باپ سے کچھ امیدیں لگاتی تھی لیکن جب کوئی بچہ نہ بچا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل پڑی محمد بن عبداللہ کو لے کر چل پڑی میرے شوہر نے کہا کہ خالی گو جانے سے بہتر ہے تم اس ہی کو لے لو کہا بھی میں نے اس پیاری ہستی کو اس پیاکیزہ روح کو اپنی گود میں لیا تھا اپنا دودھ اس کے موں سے لگایا تھا میری چھاتی جو عرصے سے سوکھی ہوئی تھی جو ہی اس سے میرے پیارے حبیب کا موں لگا وہ چھاتی دودھ سے بھر گئی اس نے بھی پیٹ بھر کے پیا حلیمہ کے سگے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے پیا وہ اوٹنی جو چلنے میں سب سے پیچھے تھی کہا جب اس اوٹنی پر بیٹھی وہ دوڑ میں سب سے آگے میری سہلیے کہنے لگی میرے ساتھ والی کہنے لگی قافلے والے کہنے لگے اے حلیمہ کیا تو اسی سواری پر بیٹھی ہے جس سواری پر آئی تھی تیری سواری بدل تو نہیں گئی میں نے کہا اللہ کی قسم اسی سواری پر بیٹھی ہوں جس سواری پر میں آئی تھی فرماتی ہے ہمارے گھر میں بھوک کا یہ عالم تھا کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے شدید روتا تھا ہم رات کو سو نہیں سکتے تھے چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا تھا کہ اپنے بچے کو پلا کے چھپ کر آ دیں لیکن جس رات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر میں آتے ہیں فرمایا میرا دودھ بھی اتنا اترا دونوں بچوں نے پی لیا جب میرا شوہر اوٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے اٹھا اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا میں نے بھی پی لیا میرے شوہر نے بھی پی لیا محمد کریم کی ہمارے گھر میں پہلی رات تھی اور ہمارے لیے سکون کی پہلی رات تھی پہلی رات ہم پیٹ بھر کر دودھ پی کر سکون کی رات سوئے صبح ہوئی لوگ بھی اپنی بکرییں چرانے کے لیے نکلے میرا چروہہ بھی بکرییں چرانے کے لیے نکلا زمین ہماری قہت کی ماری ہوئی جس میں جڑی بوٹییں گھاس نہ ہوتی تھی بکرییں چر کے واپس آ رہی لوگوں کی بکریوں کے پیٹ بھی خالی ہیں تھن بھی خالی ہیں میری بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں میرے شوہر نے کہا حلیمہ تو بڑی بابرکت روح کو اپنے گھر لے کر آئی ہے تو پاکیزہ بچے کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس بچے سے ہمیں بہت کچھ رحمت عطا کرے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی وہ پیاری ذات جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں جس کی اتباع کے نعرہ ہم لگاتے ہیں زندگی میں ہر عمل جس کے لیے ہم کہتے ہیں اگر عمل کرنا ہے وہ امام الانبیاء سے لیا جائے آپ کی حدیث سے اپنا دین سیکھا جائے آپ کے فرامین کو اپنی زندگی میں لاغو کیا جائے صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی سی عمر میں کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے سیدنا جبرائیل امام الانبیاء علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں اور آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں آپ کے دل مبارک کو نکالتے ہیں پھر اس سے گوشت کا ایک لوٹڑا الگ کر کے کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ تھا اور پھر اس دل کو آب زمزم سے دھوتے ہیں اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک مرخ کے سی دیتے ہیں لڑکے دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے لوگ آتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام بلکل ٹھیک تھا صحیح سالم کھڑے ہیں لیکن آپ کے چہرے مبارک پر خوف کا ڈر کا اثر بہت زیادہ ہے آپ کا رنگ اڑا ہوا سیدنا آنس کہتے ہیں میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا وہ نشان بھی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی لا تو عزا کی عبادت سے سخت نفرت کرتے تھے تم جن پیروں کو اپنا بڑا مانتے ہو یہ تمہیں درباروں پہ چھوکاتے ہیں یہ تم سے ارس لگواتے ہیں یہ قبریں پکی کرواتے ہیں یہ قبروں کو ارکِ غلاب سے دھلواتے ہیں یہ ان قبروں کے لئے سجدے کرواتے ہیں یہ ان قبروں کا تواف کرواتے ہیں یہ غیر اللہ کا پوجاری بناتے ہیں اور جس امام کو جس ہستی کو ہم نے اپنا بڑا مانا اس کی شان نبوت ملنے سے پہلے کیے ہے مستند احمد میں ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے خدیجہ اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا میں منات کی عبادت عزہ کی عبادت کبھی نہیں کروں گا امام الانبیاء علیہ السلام آپ کی شان آپ کے مرتبہ نبوت ملنے سے پہلے بھی یہ تھا کہ لوگ آپ کو صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے امیم کے نام سے پکارا کرتے تھے تبرانی میں ہے سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ و ارضا کعبہ شریف کی تعمیر کے جھگڑے میں جب قریشیوں نے یہ فیصلہ کر لیا اہل مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کروایا جائے گا کہا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ داخل ہوئے صل اللہ علیہ وسلم تو سارے اہل مکہ پکار اٹھے امین آ گیا امین آ گیا امانت والا آ گیا سچ بولنے والا آ گیا صل اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ السلام ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کرتے ہیں ابو طالب بھی ہیں قریشیوں کا قافلہ بھی ہے امام الانبیاء بھی ساتھ ہیں اور جب اب شام کے شہر کی طرف روانہ ہوتے بھی ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں کا راہب آتا ہے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا کرتا تھا لیکن وہ قافلے والوں کے پاس پہنچتا ہے ابھی قافلے والوں نے سواریوں سے اپنا سمان بھی نہیں اتارا وہ راہب کسی کو تلاش کر رہا اور تلاش کرتے کرتے وہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا اے قافلے والوں اے قافلے والوں یہ جہان کا سردار ہے یہ رحمت العالمین بنا کر بھیجا جانے والا ہے یہ تم میں نبی بن کر آنے والا ہے یہ سید ہے یہ سردار ہے قریشیوں نے کہا اکابر قریش نے کہا راہب تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا یہ ہمارے اندر اللہ کا آخری نبی ہوگا رحمت العالمین ہوگا تجھے اس بات کا اندازہ کیسے ہوا کہا جب تم اس گھاٹی سے اتر رہے تھے میں نے پتھروں اور درختوں کو دیکھا وہ تعظیماً چھک گئے تھے اور شجر و حجر سوائے نبی کے کسی کے سامنے نہیں چھتے میں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ محمد الرسول اللہ وہ آخری نبی جس کا صاحب کا کتابوں میں ذکر ہے وہ اور پھر اس کے کمر کے اوپر ہڈی کے نیچے کندے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانن موجود مہر نبوت بھی دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ تمہارے اندر آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم پھر وہ راہب قافلے والوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے گیا کھانا لے کر آیا امام الانبیاء قافلے کے اونٹ چلا رہے تو کہنے لگا اس کو بھی بلا لو امام الانبیاء کو بلایا گیا سب لوگ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے اور جب امام الانبیاء آئے درخت کی چھاؤں کے نیچے باقی قافلہ تھا امام الانبیاء الگ ہو کر ہٹ کر بیٹھے تھے اس درخت نے اپنی ساری چھاؤں محمد الرسول اللہ پہ کر دی صل اللہ علیہ وسلم رات کہنے لگا میں نے نہیں کہا تھا یہ عام بچہ نہیں ہے یہ آخری نبی ہے یہ اللہ کا آخری رسول ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قافلے والوں اس کا سرپرست کون ہے انہوں نے کہا ابو طالب ہے ابو طالب کو آ کر وہ راہب کہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کو واپس بکہ لے جاؤ اس کے دشمن اس کو پہچام کر کہیں اعوذ باللہ قتل نہ کر دیں کسی کے دامن میں ایسا ہو تو ہمیں بھی بتا دو کسی کے مرشد کی یہ شان ہو تو ہمیں بھی سنا دو کسی کے حضرت کا یہ مقام ہو تو ہمیں بھی بتا دو اور اگر نہیں ہے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں الگ الگ دکانیں کیوں کھولی ہیں پھرکیں کیوں بنائے ہیں امت کو انتشار میں مبتلا کیوں کیا ہے اگر تم بھی نام محمد کا لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے سے کام نہیں بنتا جب تک زندگی میں ہر مسئلہ محمد الرسول اللہ کا لاغو نہ کر لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا امام الانبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے رحمت تھے صحیح مسلم میں ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے سیدہ خدیجہ کے پاس اور کہا مجھے کمبل اڑا دو